اسلام علیکم ویلکم ٹو آمی ڈیزائن سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگو ڈیزائننگ سیکھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم فائیور پر پیسے کم آ سکیں اس کے لیے میں نائی فوٹو شاپ یوز کرنے والا ہوں نائی ایڈوبلی سٹیٹر یوز کرنے والا ہوں یہ ایک اوری بہت ایزی سافٹیئر ہے استعمال کرنے میں اس کا نام کیا ہے اسے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہم چل کے دیکھیں گے سکرین کے اوپر اور جو جو میں سکل آپ کو فائیور سے ریلیٹڈ بتایا کروں گا اس کی آپ کو پریکٹس بھی کروایا کروں گا اور کر کے دکھایا کروں گا کہ ایکشوال میں یہ سکل یا یہ جاپ کیسے ڈیلیور کی جاتی ہے کیسے پرفارم کی جاتی ہے اور کلائنٹ تک کیسے پہنچائی جاتی ہے آپ کو سکھاؤں گا بھی اس حساسات تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنز یہ سوفٹیئر ہے لوگو ڈیزائنر پرو کے نام سے ایک زمین سوفٹ کمپنی ہے اور یہ بہت ایزی سوفٹیئر ہے اس کا جب آپ اوپن کریں گے اس کو تو یہاں پہ کچھ اس طرح انٹر فیس نظر آتا ہے میں پورا سوفٹیئر بلکل آپ کو پڑھانے والا نہیں ہوں بہت سا ٹائم لگ جائے گا بلکل ویسے ہی ہے جیسے فوٹو شاپ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوٹو شاپ میں نہیں ملتی جو بنے بنائی چیزیں ہیں سمبلز ہیں اور وہ یہاں آپ کو مل جاتے ہیں اگر ہم یہاں پہ سمبل پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ ہر طرح کی سمبلز مل جائیں گے لائک اگر آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ کوئی لوگو بنانا ہے اگر آپ کو سپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی لوگو بنانا ہے تو اس کے آپ کو سمبلز مل جاتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ بھی لوگوز بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ترانسپورٹیشن کی بات کریں تو ترانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ کچھ آپ کو یہاں پر سمبلز مل جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کلپ آرٹ پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو بہت ہی کلر فل کلپ آرٹ مل جاتے ہیں اور آپ کلر فل لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں لائک اگر آپ کو 3 ڈی چاہیے تو 3 ڈی سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر لوگو مل جائیں گے ٹھیک ہے کلپ آرٹ بنے بنائے اور آپ نے سمبل کمپنی کا نام نیچ لکھنا ہے اور لوگو آپ کو دیان ہو جائے گا کلر چینز کرنا ہے جو اس کمپنی کا تھیم ہے یا کلر ہے اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی چیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں سپوز یہاں پر لائک جیسے کافی کا ایک یہاں پہ لوگو ہے تو میں اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے بڑا کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اب آپ سمبل اس کا کلر چینز کرنا چاہیں تو آپ کلر چینز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کلر آپ نے دینا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں کافی سے لیٹڈ ہے تو ہم یہ والا کلر بھی اس کا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سمبل سا ایک ایک کلک میں نے کیا اور یہ کافی سے لیٹڈ ایک لوگو ڈیزائن ہو گیا سپوز ہم یہاں پہ جاتے ہیں سمبل میں سمبل میں میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ اور لائک مجھے یہاں پہ یہاں پہ جیسے یہ ہے اپل ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹ پہ جائیں گے اور ٹیکسٹ لینے کے بعد یہاں پہ کریں گے اور یہاں پہ اس پوز میں لکھ رہا ہوں اپل اور اب یہاں سے میں ایک فونٹ چیوز کروں گا جو مجھے اچھا لگے گا یا جو یہ والا لے کے دیکھتے ہیں سپوز یہ والا میں نے اسے اوکے کر دیا اس ٹول کی مدد سے آپ کو پتہ ہے سلیکشن ٹول کہلاتا ہے اس کو ہم یہاں پہ آپ نے یہاں سے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ اپل اوکے اور یہاں سے سمپل اس کا کلر آپ اس سے ملتا جو بھی آپ نے رکھنا ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور سمپل اب ٹیگ لائن ہم نے ایڈ کرنی ہے تو ٹیگ لائن ایڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ٹیکسٹ پہ جائیں گے کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے یہاں پہ اس پوز میں لکھتا ہوں موبائل کمپنی ٹیک ہے اور اس کا فونٹ میں کر دیتا ہوں تقریباً ایٹ بہت چھوٹا ہو گیا ہے تو میں اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا بڑا کروں گا اور اینڈ ایڈٹ پہ آکے یہاں پہ میں اس کو سمپل یہاں پہ میں اس کو رکھتا ہوں گا ٹیک ہے یہ بیچھی ہے ٹیک ہے اس کو میں تھوڑا سا سپیس رکھوں گا اور یہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ دیں گے تاکہ یہ اپل سے تھوڑا ہٹ کے آ جائے رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس اس کا مین فونٹ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس کو رائٹ سائیڈ پہ کریں گے تاکہ یہ کور کرو اوکی جو یہ ہو گیا اور اب سمپلی یہ جو ہمارے پاس موبائل کمپنی ہے اس کا کلر ہم سمپل چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں تری ٹو فائف منٹ میں نے کتنا خوبصورت سا ایک لوگو ڈیزائن کر دی ہے تو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اور مجھ سے زیادہ خوبصورت لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر فلائنگ انیمل چاہیے فول بیوری سے ریلیٹڈ آپ کو لوگو بنانا ہے لیٹر سے ریلیٹڈ کوئی لوگو بنانے تو آپ کے پاس لیٹر بھی بنے بنائے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ تمام چیز اگر میں پڑھانا شروع کروں تو شاید بہت ٹائم لگے اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی ایک کورس بنا دوں گا تاکہ آپ کو اس کا پورا یوسیج آجائے باقی یہ ٹیکسٹ پاتھ لیئرز یہ ساری چیزیں میں آپ کو فوٹو شاپ میں بتا چکا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں نیسگر کے ساتھ پھر آجر ہوتے ہیں اللہ حافظ